خدا کہنا ہے کہ میں نے رسول بھیجا ہے اور صرف رسول نہیں بھیجا اس کے ساتھ دو چیزیں بھیجی ہیں اس کے ایک ہاتھ میں خدا ہے ایک ہاتھ میں دین حق ہے چار چیزوں کا ذکر آیت کے پہلے حصے میں آگیا ایک وہ جس نے بھیجا ایک وہ جو آیا اور وہ چیزیں جو لے کے آئے ہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ آئے ہوں خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تنہا آیا ہے وہ آیا ہے بھیجا بھی میں نے ہے بل غدا غدا دے کے دین حق اور حق والا دین بہتا ہے میں غدا میرا خیال ہے کہ میرا موتبر مجمع شیعہ مذہب کا کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے اتنی مدل سے سننے کے بعد اتنے بار ذکر حسین میں بیٹھنے کے بعد جس کو اشارے اور کنائے کی سمجھ نہ آئے اگر خدا کی وضاحت نہ بھی کی جائے تو ایک ہی رسول کی حدیث کافی ہے انہا حسین مصبال غدا بے شک میرا حسین غدا کا چراب حسین ہدایت نہیں ہدایت کا چراب چراب دیتا ہے روشنی پیچھے والے کو چراب وہ روشنی ہے جو رستہ دکھاتی ہے رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراب ہے ہدایت جس کے پیچھے چلے اسے حسین کہتے ہیں حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا ہدایت حسین کے پیچھے چلتے ہیں یہ باپ اور بیٹے کا مقدر یہ حصیب ہے بیٹا ہدایت کا امام ہے باپ حق کا امام ہے خدا دیکھیں و دین الحق و حق والا دین دیکھیں یہاں خدا نے صرف دین نہیں کہا دین الحق دین ہے رسول کے پاس لیکن صرف دین نہیں حق والا دین بہت سے عدیان دنیا میں ہے لیکن خدا نے کہا اِنَّ الدینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ خدا کہتا میرے نزدیک تمام دینوں میں سے بہترین دین اسلام اسلام ہی صرف دین نہیں اسلام دینوں میں دین ہے عدیانِ عالم ہیں بہت سے دین ہیں دین سے مسلمان کا بھی ہوتا ہے دین کافر کا بھی ہوتا ہے جس کے لئے خدا کہا رہا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّدِّينُ تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک دین کافروں کے پاس بھی ہے دین اسلام بھی ہے لیکن خدا کہتا ہے جو بہترین دین دین اسلام ہے اسلام تو دین ہے یہ شروع آدم سے ہوا ہے اس کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی فرست ہیں ہر نبی کی آنے کے بعد مختلف انبیاء ہیں جو شریعتیں ریکیا ہیں دین باہر والی دیوار ہے شریعتیں اس کے اندر چھوٹے کمریں ہیں مسئلہ سب سے پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح تھے نوح کے دور میں شریعت اور تھی نام نوح کے دور میں آگے شریعت والے نبی حضرت موسیٰ ہے حضرت موسیٰ کے دور میں شریعت بدلی شریعت بدلی دین میں بدلی حضرت ابراہیم آئے شریعت تبدیل ہوئی دین تبدیل دیل خاتم نبیہین آئے حضرت عیسیٰ یہ شریعت والے نبی پاک صاحب شریعت آدم نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ خاتمہ جمعہ یہ پانچ موبیوں ہیں چھ مہینے کے روزے تھے کسی کے دور میں تیم مہینے کے روزے تھے کسی نبی کے دور میں پچاس نمازیں تھی کسی کے دور میں دس نمازیں تھی کسی نبی کے دور میں ہفتے والے دن شکار کرنا حرام تھا کسی کے دور میں نہیں حرام تھا ان ساری چیزوں کا تعلق شریعت سے میں بچوں کو زنجھانے کے لیے بات آسان کر دیتا ہوں جس کی نماز پڑھی جائے وہ دین ہے جیسے پڑھی جائے وہ شریعت نماز کی رکعتوں کا تعلق شریعت کے ساتھ کس کی پڑھنی ہے یہ دین دین ہے اسلام کا جو بہر والی بانڈری لائن ہے اسلام کی جو مرکزی دیوار ہے اسے دین کہتے ہیں طرید کا تعلق دین سے نبوت کا تعلق دین سے قیامت کا تعلق دین سے عادل کا تعلق دین سے امامت کا تعلق دین سے نماز شریعت سے روزہ شریعت سے زکاة شریعت سے حادث شریعت سے یہ تمام عمال شریعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عقیدہ جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حضرت آدم نے زمین پہ آکے تبلیغ کی خدا نے کہا آدم دین لے کے آیا ہے لیکن آدم نے دین کو مکمل ہی کیا نوز سفینہ لے کے کائنات میں بھٹا ہی خدا نے کہا بڑی محلت کی ہے ساڑھے نو سو سال لیکن دین مکمل نہیں ہوا حضرت ابراہیم نے ناری نمرود کو چھنڈا کر دیا خدا نے کہا بڑی محلت ہے خلیل اللہ کی لیکن دین مکمل نہیں ہوا موسیٰ اصالح کے فراہن کو لگا رہا خدا نے کہا محلت ہے موسیٰ کی لیکن دین مکمل نہیں ہوا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا حتیٰ کہ خاتم نبیین آگئے مرکہ میں چالیس کافروں کے درمیان کھڑے ہو گئے ایوہا ناسکون اللہ 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 کہا خدا نے کہا بہترین آغاز ہے لیکن یہ اختتاب نہیں ہے رسول نے پدر میں کافروں کو لڑکار کر رکھ دیا خدا نے کہا بڑی اچھی لڑائی ہوئی ہے لیکن دین کی تقویل نہیں ہے رسول نے اہل میں کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا خدا نے کہا بہت اچھی جگہ ہے لیکن دین مکمل نہیں ہوا مدینے میں نماز کا حکم آگیا اللہ راضی نہیں ہوا روزے کا حکم آیا تقویل دین نہ ہوا مسلمان زکاہ دیتے رہے خدا نے دین مکمل ہونے کے سندرہ دی حاج ہوتا رہا خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا حتیٰ کہ مسلمانوں کے غزوات ہو گئے مسلمانوں نے جینا اُتھنا بیٹھنا رسول سے سیکھ لیا خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا ادھر محمد کا آخری ہچایا سوالہ کا حاجیوں کو ردیر کے چونک میں کھڑا دیا گیا رسول نے دو مہاتوں پہ علی کو اٹھا گے کہا مانکون کا مولا ہو جو آزد علی یل مولا یہ اعلان کرنا تھا ادھر مکمبر کا یہ اعلان ہوا حضر صورت شفیل آ گیا کہ خدا کہتا ہے آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا یہ شروع آدم سے ہوا تھا مکمل علی کی ملائے سے ہوا ہے جو تین سوالہ کے نبیوں کا بغیر علی کی ملائے کے مکمل نہیں ہوتا ہماری عبادت علی کی ملائے سے بغیر مکمل علی کی ملائے سے ہوا ہے تین کی تشمیر مکمل ہوا مکمل علی کی ملائے سے ہوا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میں حق والے دین کو دینوں پہ غالب کر دیا یہ وعدہ پروردگار ہے کہ رسول کا دین دینوں پہ غالب آئے رسول دنیا سے جا چکے کافر آج بھی ہیں عیسائی آج بھی ہیں یہودی آج بھی ہیں تو خدا نے تو کہا تھا کہ میرے نبی کا دین دینوں پہ غالب آئے آیت آج بھی قرآن نے موجود ہے قرآن کا تو وہ کل بھی سچا تھا آج بھی سچا تھا لیکن دین تو دینوں پہ غالب نہیں آئے اگر آپ بظاہر دیکھا جائے ظاہری نظروں سے دیکھا جائے تو اسلام غالب نہیں ہے یہودی عیسائی حکمرانیہ کر رہے ہیں تو خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ دین غالب آئے اس کا مطلب ہے کہ آیت اگر سچی ہے تو پھر آیت سچی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی ایسے محمد کا انتظار کرنا نبوت ختم ہو چکی ہے نبی دوسرا کوئی نہیں آنا سوال آج نبی پورے ہو چکی ہے تو پھر آج ہر مسلمانہ نے عالم بتائے کہ قرآن کی اس آیت کو کیسے سچا ثابت کریں گے کہ دین کیسے غالب آئے سوائے مذہب آنے محمد کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس آیت کی صدا کر کے پہرہ دے سے ہمیں ایک یقین ہے کہ دین غالب آئے گا جب غالب على کل غالب کا بیٹا آئے گا جب غالب على کل غالب کا بیٹا آئے گا تو دین خود مخود غالب آئے گا ایک بہترین سطر میں سماتوں کو بجے گئے گا بسم اللہ نبی دوسرا کے بعد ہر اسلام کے فرقے کے ہاں تصور امامت ہے میار امامت نہیں ہے گاز کو بندہ ہوگا جو سطر کو قبول کرتا ہے اسلام کے سارے فرقوں کے ہاں امامت کا تصور ہے امامت کا میار نہیں ہے تصور امامت اتنا گرا اتنا گرا کہ ان کو ہر شعبے کا امام بنانا پڑا تفسیر کا امام حدیث کا امام فقہ کا امام امام بخاری حدیث کے امام ہے فقہ کے نہیں فقہ کا امام ہے شرکت کا امام حصول حدیث کا امام ہے حصول تفسیر کا امام ہے یہ ہے میرے وزب کی سچائے علوم سارے ہیں امام اگر دین کو غالب کرنا ہے تو دین اب نبوکت ہو جا چکی ہے دین غالب ہوگا امامت سے پھر ہمیں بتایا جائے گا کس مذہب کے پاس کس فرقے کے پاس ایسا امام ہے جو دین کو غالب کرے گا لوگوں کے پاس تو سب بھرے امامت ہے بیار امامت نہیں ہمارے پاس بیار امامت ہے